بی جے پی کے بڑے نیتا اور سابقہ ایم ایل سی وکرم رندھاوہ کو بی جے پی کے طرف سے قاز نوٹس بیج دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اٹھالیس گھنٹو کے اندر اندر معافی مانگ لی جائے ورنہ بڑی کاروائی ہو سکتی ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صدای پنجال اور میں آپ کا مذبان آصف میر اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ لے کر میں آپ کے سامنے مخاطب ہوا ہوں ناظرین آپ کو پتہ ہے آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ذات برادری کمبہ قوم مذہب کو لے کا سیاست نہ ہوئی ہو ہر بار یہ دیکھنے کو ملا کہ قوم برادری فرقہ مذہب کے نام پر سیاست کی گئی سیاسی نیتاؤں کی جانب سے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اور عوام کو بے وکوف بنایا گیا عوام کو پاگل بنایا گیا عوام کو لڑایا گیا ہر دور میں ایسا دیکھنے کو ملا ہاں یہ نہیں کہ ہر ایک پارٹی کی جانب سے کیا گیا یا پارٹی کے ہر نیتا کی جانب سے کیا گیا ایسا بالکل نہیں کچھ پارٹیوں کی جانب سے کیا گیا اور کچھ پارٹیوں کے کچھ نیتاؤں کی جانب سے کیا گیا ایسا ہر دور میں دیکھنے کو ملا مذہب کے نام پر کسی ایک سمودھائے کے نام پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ان پر انگلی اٹھائی گئی غلط بیانی کی گئی کسی ایک سمودھائے کو ٹارگٹ کیا گیا یہ ہر دور میں دیکھنے کو ملا اور ہر دور کی سیاست میں ایسا ہوا لیکن ہر بار یہ ہوتا رہا کہ جس پارٹی کی جانب سے کسی ایک سمودھائے کو کسی ایک برادری کو یا قوم کو یا فرقہ کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا وہ پوری پارٹی وہ پورا فرقہ اس کے سمرتھن میں ہوتا تھا اس کے حق میں ہوتا تھا لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک سمودھائے کو ٹارگٹ کیا جائے جس فرقے کی طرف سے اور وہ شخص جو ٹارگٹ کرنے والا ہو وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ فرقہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے ایسا کم دیکھنے کو ملا ہے اور آپ اگر بات کریں جمع کشمیر کی تو جمع کشمیر میں قوم برادری فرقہ کے نام پر مذہب کے نام پر سیاست نہ ہوئی ہو ایسا ناممکن ہے جمع کشمیر کی سیاست میں بھی جمع کشمیر کی تاریخ میں بھی ہر بار ایسا دیکھنے کو ملا ہر بار ایسا ہوا کہ قوم برادری فرقہ مذہب کے نام پر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے سیاست کی گئی اور عوام کو بے وقوف بنایا گیا عوام کو آپس میں لڑایا گیا کوئی مذہب جو ہے وہ بیر کرنا نہیں سکھاتا کوئی مذہب کسی دوسرے مذہب پر انگلی اٹھانا نہیں سکھاتا یہ چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں جن کی کوئی ذات نہیں جن کی کوئی قوم نہیں جن کی کوئی برادری نہیں یہ بے مذہب لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سماج میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں کوئی حق نہیں کیونکہ اگر کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو تو یہ کسی مذہب پر انگلیوں نہیں اٹھائیں گے کیونکہ کوئی بھی مذہب کسی دوسرے مذہب پر انگلی اٹھانا کسی دوسرے مذہب کو برا بلا کہنا یا کسی دوسرے مذہب کے بارے میں غلط بیانی کرنا نہیں سکھاتا آپ ہر مذہب کو پڑھئے ہر مذہب کی کتابیں دیکھئے ان کی ہالی بک دیکھئے کسی بھی مذہب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ دوسرے مذہب کو غلط کہیں یا دوسرے مذہب پر انگلی اٹھائیں آپ اسلام پڑھیں گے تو قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کو آپ ہندو کو آپ سکھ کو آپ عیسائی کو آپ کسی مذہب کو غلط کہیں آپ ہندو درم پڑھیں گے کبھی آپ کو کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ مسلمان برادری کو یا مسلمان مذہب کے ماننے والے کو غلط کہیں ہندو مذہب کے اندر ان کی کتابوں کے اندر بلکل یہ نہیں لکھا کہ آپ سکھ برادری کو غلط کہیں کبھی نہیں کوئی مذہب جو ہے وہ غلط بیانی دوسرے مذہب پر کرنا بالکل نہیں سکھاتا اور میں بات کر رہا تھا جمع کشمیر کی تو جمع کشمیر کی سیاست میں جمع کشمیر کی تاریخ میں ایسا ہر دور میں ہوا ہے چند لوگوں کی طرف سے کسی ایک سمودھائے کو ٹارگٹ کیا گیا ہو اور ان پر انگلی اٹھائی گئی ہو اور عوام میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہو ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہو یہ ہر دور میں ہوا اور ہر دور میں ایسے مورق جو ہیں وہ ناکام ہوئے کیونکہ جمع کشمیر کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارہ قائم ہے قائم تھا اور قائم رہے گا جو بھی مورق ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور جمع کشمیر کی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب برادریوں اس کے خلاف کھڑی ہوگی دو دن پہلے آپ کو ٹھیک یاد ہوگا ابھی بھی یہ مدہ سرخیوں میں ہے جمع کشمیر کے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور سابقہ ایم ایل سی وکرم رہدھاوہ نے ایک نیجی نیوز پارٹل کو بیان دیا اس بیان میں انہوں نے کس طریقے کے الفاظوں کا استعمال کیا کس طریقے کے شبدوں کا پریوگ کیا وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی ایک سمودائے کو کسی ایک برادری کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی غلط بیانی کی جس مدے کو لے کر انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہم بالکل مانتے ہیں کہ وہ اس مدے پر ٹھیک بات کر رہے تھے لیکن جس طریقے کے الفاظوں کا انہوں نے استعمال کیا وہ الفاظ قطعی ٹھیک نہیں تھے وہ الفاظ کسی ایک برادری کو کسی ایک ذات کو کسی ایک مذہب پر انگلی اٹھانا تھا اور اس مذہب کے تمام لوگوں کے دل پر ٹھیس پہنچانا تھا اور ٹھیس پہنچی ہے اور اس کے بعد تمام علاقوں میں جہاں جہاں تک ان کا وہ ویڈیو پہنچا ہے تمام علاقوں کے لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائے اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کی مام کی ہے میں سلیوٹ کرتا ہوں ان ہندو بھائیوں کو جنہوں نے اس وقت مسلمان برادری کا ساتھ دیا ہے صرف ایک مسلمان برادری نے اس نصاف کے لیے گوہار نہیں لگائی بلکہ ہندو برادری کے لوگ بھی اس وقت سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ وکرم ردعوہ نے جو باتیں کی ہیں مسلم سمدائے کو لے کر مسلم سمدائے کو لے کر جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے وہ بات کر رہے تھے ہندوستان اور پاکستان کے بیٹ 24 تاریخ کو جو میچ ہوا تھا اس کے بعد جمع کشمیر کے اندر جو حالات بنے تھے کشمیر کے اندر خاص کر جو حالات بنے تھے ان پر وہ بات کر رہے تھے میں بالکل مانتا ہوں کشمیر کے اندر جو ہوا غلط ہوا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے غلط لگے ہم بالکل مانتے ہیں لیکن ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی انہیں جوب سے ریسٹیکیٹ کر دیا گیا انہیں نوکری سے نکال دیا گیا جس ادارے کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس اداروں سے ان کو نکال دیا گیا ان کے خلاف کاروائی ہوئی اور قانونی کاروائی ہوئی قانون نے ان کے خلاف کاروائی کی جو لوگ بھی ان کے حق میں آئے انہوں نے غلط کیا آپ اگر اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کنڈیم کیجئے اور سخت الفاظوں میں ان کی مضمت کیجئے لیکن کسی ایک سمودائے پر کسی ایک مذہب پر کسی ایک فرقے پر کسی ایک ذات پر برادری پر آپ انگلی مت اٹھائے ساری مچھیاں غلط نہیں ہوتی ہیں کسی ایک کے غلط ہونے سے پورا سماج کا بھی غلط نہیں ہوتا ہے اور کسی ایک کے غلط ہونے سے پوری سوسائٹی کو پورے سماج کو پورے کمبے کو پوری برادری کو پوری ذات کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں صرف ایک انسان کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جس نے غلط کیا ہو اب اس وقت بی جے پی پارٹی کے ایک نیتہ نے کسی ایک سمودائے کے خلاف غلط بیانی کی ہے تو ہم پوری بی جے پی پارٹی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہم اس شخص کے خلاف کاروائی کی مانگ کریں گے اور اس شخص کے الفاظوں کی جو اس نے استعمال کی ہیں کڑے الفاظوں میں مضمت کریں گے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا جو ویڈیو آپ دیکھیں تین یا چار دن پہلے کا یہ ویڈیو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر ترکوٹا نگر کا تصویر دیکھیں اور اندازہ لگائیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک لیڈر بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک نیتا ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہیں کچھ لوگ کچھ مورک اس ہندو مسلم بھائی چارے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا آپ پہلے یہ تصویر دیکھیں اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں اکثریت میں لوگ وہ ہندو مسلم بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں وہیں وکرم رندہوہ جیسے مرک ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ایسے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی چارہ خراب ہو اب یہ ویڈیو دیکھیں آپ جس میں وکرم رندہوہ نے کس طریقے کے الفاظوں کا استعمال کیا ہے ہم بلکل مانتے ہیں کشمیر کے اندر جو ہوا غلط ہوا ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی لیکن جس طریقے کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں صاف لگتا ہے کہ اسے ایک سمودائے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہ ایک بڑی چال ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھائی چارے کو خراب کرنے کی لیکن سلیوٹ ہے بی جے پی کو بی جے پی نے ایک قاض نوٹس جاری کیا ہے اور جز میں صاف دور پر یہ لکھا ہے کہ وکرم رندہوہ کو اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر پبلک کے سامنے آ کر مافی مانگنی چاہیے پبلک دومین میں مافی مانگنی چاہیے چھو اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے وکرم رندہوہ کو ایک قاض نوٹس جاری کیا گیا ہے اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے کے الفاظوں کا آپ نے پریوک کیا ہے استعمال کیا ہے پارٹی بلکل بھی ان کی مضمت کرتی ہے اور کڑے الفاظوں میں مضمت کرتی ہے اور ایسے الفاظوں کو بلکل بھی پارٹی اسیپٹ نہیں کرتی ہے انہوں نے ایک اور پائنٹ بھی نوٹس میں لکھا ہے کہ پہلے بھی وکرم رندہوہ کے خلاف کچھ اس طریقے کی چیزیں ملی تھی اور اس کے بعد بھی کاروائی ہوئی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے نوٹس میں جو لکھا ہے اس میں ایک پائنٹ ہے جس میں کہا گیا کہ جو پہلے آپ کے خلاف کاروائی ہوئی تھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ پر اس کاروائی کا اثر نہیں ہوا ہے اگر آپ پر اس کاروائی کا اثر ہوتا تو آپ کسی سمودائے کو ٹارگٹ نہیں کرتے آپ کسی سمودائے کے خلاف ایسے الفاظوں کا استعمال بلکل نہیں کرتے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیڈکوارٹر کی جانب سے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹو کے اندر پبلک ڈومین میں آ کر وکرم رندہوہ معافی مانگے اپنے الفاظوں کو واپس لے جو انہوں نے کہا ہے اس پر معافی مانگنی ہوگی وکرم رندہوہ کو اور اپنے الفاظوں کو واپس لینا ہوگا نہیں تو بڑی کاروائی ہو سکتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے